بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم میں ہوں عرفان علی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں رحیم یار خان کے قومی حلقہ نے 172 میں آج اس حلقہ کے دہی علاقوں میں ہمارے آنے کا مقصد یہ کھوج لگانا اور یہ جاننا ہے کہ آٹھ فروری کو ہونے والے آئندہ عام انتخابات میں حلقہ کے عوام کا موڑ کیا ہے اور آئندہ عام انتخابات کے نتیجہ میں وہ کس شخصیت کو وزیراعظم کی کرسی پر براجمان دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور لوگوں کے خیالات جانے ہم آپ کو تھوڑا سا اس حلقے کا سیاسی پس منظر بتاتے چلیں کہ گزشتہ عام انتخابات میں اس قومی حلقے کا نمبر تھا نے 179 جو نئی حلقہ بندیوں کے نتیجے میں تبدیل ہو کر اب نے 172 ہو گیا ہے ناظرین اس نشست پر 2013 کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار میہ امتیاز احمد صاحب نے کامیابی حاصل کی تھی جبکہ 2018 کے عام انتخابات میں یہ نشست چودری جوید اقبال وڑائے صاحب نے جیتی آٹھ فیبریوی دوہزار چوبیس کو ہونے والے عام انتخابات میں ایک دفعہ پھر غالب امکان یہی ہے کہ اس قومی نشست پر روایتی سیاسی حریف میہ امتیاز احمد اور جوید اقبال وڑائے صاحب عامنے سامنے ہوں گے ناظرین اگرچہ اس حلقہ میں پاکستان پپلز پارٹی کا بھی ایک ووٹ بینک موجود ہے لیکن اگر ہم پچھلے دو تین انتخابات کے نتائج کو دیکھیں تو یہاں مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہوتا چلا رہا ہے آئندہ عام انتخابات میں اس حلقہ کے عوام کس جماعت کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں اور ان کا پسندیدہ عوامی نمائندہ کون سا ہے یہ جاننے کے لیے ہم آپ کو حلقہ میں لیے چلتے ہیں اور براہ راست حلقہ کے عوام کی رائے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اسلام علیکم مروا علیکم کیا نام ہے محمد اسگر محمد اسگر صاحب گاؤں کون سا آپ کا ایک سو ایک کی پی ایک سو ایکیس پی ہاں جے ادھر کیا لینے ہیں یہ کون سا گاؤں ایک سو تیس پی میں ہاں جے در دکان آسٹی دکان ہے اچھا یہ بتائیں کہ دوزار اٹھارہ کا جو الیکشن ہوا تھا آپ نے ووٹ ڈالا تھا ہاں جے کس جماعت کو میہم تیازن جماعت کون تھی مسلم لیگ نون ہاں جے اچھا ابھی جو آٹھ فیبریل کو الیکشن ہو رہا ہے ہاں جے ووٹ ڈالیں گے ڈالیں گے کسے مسلم لیگ کو کیا وجہ ہے بس ساڑھا ہے نٹ پیار لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوٹ گے چوریاں کر گے جدادے بنا لیں با جی بابا سب کو جی کھا جانا اچھا ہاں جی ووٹ ڈالیں گے ووٹ ان کو دینا ہے ہاں جی ووٹ ڈالیں گے زشان اسغر زشان اسغر کون سا گاؤں ہے یہ یہ ایک سو تئیٹی با ہے ایک سو تئیس ہاں جی آپ نے ووٹ ڈالا تھا دوزار اٹھارہ میں جی جی کسے نون لیگ کو ابھی کس کو دینا ہے ابھی بھی نون لیگ کو دیں گے اس کی کیا وجہ ہے بس یہ ٹھیک ہے ہمارے حق میں ٹھیک ہے یہ عوام کے حق میں ہاں جی کیا ایسا خاص کیا عوام کے لیے نہیں ان کے دور میں جو ہے جو منگائی نہیں تھی بلکہ سستائی تھی ہر چیز جو ہے وہ کنٹرول ریٹ میں تھی ابھی تو خاد نہیں مر رہی کوئی چیز نہیں مر رہی ہر چیز میں منگائی ہے چینی تازہ کوئی چیز بھی نہیں سستی ہاں جی آپ سمجھتے ہیں نواز شریف آئے گا تو ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ خیر رکھ رہے ہیں کیا نام ہے ریاض احمد ریاض احمد ریاض احمد صاحب آپ کا گاؤں کونسا ہے ایک ستہی چک اچھا آپ نے وور دیا تھا دوزار اٹھارہ میں کس جماعت کو نون لی کو نون لی کو جی تو ابھی کیا ہے راد دے آگلے الیکشن میں نون لی کو نون لی کو انشاءاللہ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ عمران خان چور ہے روڑ بنوائی ہو سی پیک نواز شریف نے چھوڑا تھا سکھر میں ایک ٹرالی میٹی کی ڈلی ہوئی کہیں دکھا دو کوئی اس کا روڑ بنا ہوا دکھا دو کوئی پروڈیکٹ دکھا دو ڈیزل پٹرول کہاں تھا کہاں چلا گیا تھا آپ کو مہنگائی پتا ہے نا مجھے تو کچھ نہیں پتا آپ کو آپ کو کیوں نہیں پتا یہ تو خود کرپٹ ہے جس اسلام والا ملک ہے جس اسلامی ملک میں ایک وزیر اعظم کا دو باری نکاح ہو اس کو اسلام کیا قبول کراؤ گے آپ ٹھیک ہے ہمارے کو بتاؤ کیا نام ہے محمد تارک محمد تارک صاحب آپ کا چک کونسا ہے ایک سو تئی بھی اچھا اب آپ نے دوزار اٹھارہ میں کسے ووڑ دیا تھا عمران خان کو عمران خان کو پی ٹی آئی کو تو ابھی کیا مہور ہے آپ کا پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو ٹھیک ہے دونوں کھا گئے دونوں کھا گئے کیا کھایا کیا نہیں کھایا روٹی تو ملک کا کرزہ اتارا ہے نا پہلے ٹھیک ہے جس وقت نواز شریف آیا عمران خان آیا تھا ٹھیک ہے کیا جمع تھے بینک دولت جمع اچھا آپ نے بھی کرزہ ہی تھا ملک کرزہ ہی نہیں تھا ٹھیک ہے کسی نے کیا آپ نے عمران خان کو ووڑ دینا ہے اس نے ساڑھے تین چار سال میں کیا کرتا خزانے تھے کھالی کر گئے تھے کیا کرتا وہ دو ساتھ کرونا کرونا رہے گی کرونا کے دوران کیا کرتا وہ مصوم ہے مصوم ہے بلکل مصوم ہے اسلام علیکم کیا نام ہے اسگر علی اسگر علی صاحب کون سا ہے آپ کا ایک سو تیری ٹیبا ایک سو تیری ٹیبا اچھا دوزار اٹھارہ میں وور دیا تھا دیا تھا کس کو اپنے نواز شریف صاحب نواز شریف کو ابھی کیا پروگرام ہے ابھی بھی انشاءاللہ دیکھیں گے حساب لگا گیا ابھی پکا ذہن نہیں بنا دیں گے دیتے دیں ان کو یہ ووٹ ابھی انشاءاللہ دیں گے پیپرز پال دے گئے یہ پی ٹی آئی نہیں کیا نام ہے بھائی جان محمد فیصل محمد فیصل صاحب یہ کون سی جگہ ہے یہ ایک سو پچیس چاک ہے رہیم بیار خان منتھار روڑ آپ کا قومی حلکہ کون سا ہے یہی منتھار بنگلہ منتھار بنگلہ منتھار ن172 آپ نے 2018 کے الیکشن میں ووٹ دیا تھا کس کو ووٹ دیا تھا پی ٹی آئی کو دیا تھا اور ابھی جو آٹھ فیبریو کو الیکشن ہو رہا ہے اس میں کس کو ووٹ دینا ہے ابھی جو حالات چل رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا کس کو ووٹ دیں جس کو دیکھتے ہیں وہی کرپ نظر آتا ہے جس کو دیکھتے ہیں وہی کرپ نظر آتا ہے مہنگائی اوپر جا رہی ہے ملک کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے ہر بندہ اپنی کرسی کی پیسے پڑا ہوا ہے ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے ملک کی کسی کو خبر نہیں ہے مہنگائی اوپر جا رہی ہے غریب بندہ کھانے سے پڑا نہیں پھر آپ ووٹ دیں گے تو مسئلہ لگا نا ووٹ پہلے بھی ہم یہی سوچ کر دیتے ہیں بھی ان کو ووٹ دیں گے حالات درست ہو جائیں گے جس کو دیتے ہیں جس کی حکومت آتی ہے وہ حالات پھر آگے خراب کر دیتا ہے پھر حکومت آتی ہے وہ خراب دے کر دیتا ہے آپ نے دو در اٹھارہ میں دیا پی ٹی اے کو ووٹ عمران خان وزیراعظم بن گئے تو آپ مطمئن نہیں ہیں ان کی کارکردگی سے بس کچھ کام انہوں نے کیا ہے مطمئن تو ہیں اسلامی حوالے سے بھی کچھ کام انہوں نے کیا ہے اچھے کام ہیں تو باقی آگے مزید حالات کا ہم جائزہ نہیں لے اس کیونکہ کرونا بھی لگی حالات خراب ہو گئے مہنگائی ہو گئی یہ انہوں نے اللہ جانتا ہے کس وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے ہوئے ہیں کاروبار بند ہوئے ہیں یا کچھ اندرونی خاتہ انہوں کی کچھ کمزوریاں ہیں غلطیاں ہیں تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کس نہیں کیا ہیں بارال ظاہرین جو نظر آ رہا ہے کہ جس وقت ابھی ان سے حکومت لی ہے تو اس کے بعد پھر حالات درست ہونا چاہیے تھا اس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ کریپٹ ہے کریکشن کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے تو اب آنے والی حکومت نے اس سے بھی زیادہ کام خراب کر دیا ٹھیک ہے تو ہونا تو یہ تھا اس سے حکومت لی ہے تو یہ کچھ حالات درست کرتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اگر نواز شریف کی حکومت آ گئی تو ملک کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے جی پہلے اگر دیکھا جائے تو ان کے دور کے اندر کچھ حالات بہتر تھے ابھی اس وقت فیصلہ کرنا ہمارے لئے مشکل ہو چکا ہے ہم تو کسان ہے کھیتوں کے اندر کام کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اسلام علیکم وعالیکم السلام علیکم کیا نام ہے محمد خالد محمد خالد صاحب آپ کا گاؤں کونس ہے ایک سو چھبی بی ایک سو چھبیس جی تو آپ نے دوزر اٹھارہ میں ووٹ ڈالا تھا جی کس کو نون لی کو مسلم لیگ نون کو جی ابھی کیا کر رہے ہیں ابھی بھی نون لی کو دیں گے نون لی کو دیں گے جی نون لی کو آپ ووٹ کیوں دے رہے ہیں باقی سارے رالوں بہتر ہیں ٹھیک ہے ہاں جی آپ سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب آئے تو بہتر ہو جائیں گے حالات ملک نشاءاللہ اگر ٹیم ملیا تھا ٹھیک کرنے کے نشاءاللہ آپ زمیدار ہیں جی اچھا اس وقت زمیدار بہت پریشان ہے اس کی کیا وجہ ہے زمیدار خاد نہیں تھا نمیل دی بھی یہی باز ہے تو بہتر کوئی مسئلہ نہیں ہے خاد کا مسئلہ ہے اسلام علیکم علیکم صلی اللہ کیا نام ہے جام مہیوال جام مہیوال کہاں رہتے ہیں ایک سو چک پہنتیس میتلے چک ایک سو پہنتیس میتلے والی اچھا آپ ووٹ ڈالتے ہیں پچھلے الیکشن میں کس کو ووٹ دیا ہے نواز شریف کو ابھی کیا کرنا ہے اس کو دینا ہے کوئی اچھے کام کی ہے اس نے اچھے کام کرنا کرے پارٹی میں کھڑے تھے ہم کھڑے ہیں جو نقصان ایک پارٹی میں کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں اچھا ٹھیک ہے کیا نام ہے اللہ دیوائیہ اللہ دیوائیہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں ایک سو پہنتیس اچھا آپ نے دوہزار اٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا تھا نواز شریف کو تو اب کیا رد ہے آپ کا ٹھیک ہے وہی ٹھیک ہے اسی کو ووٹ دیں گے اسلام علیکم کیا نام ہے جناب زاہر صاحب زاہر بھئی کون سا گوہ ہے آپ کا ایک سو پچیس ایک ایک سو پچیس پیس اچھا یہ بتائیں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آپ نے ووٹ ڈالا تھا جی کس زمعات کے نون لیگ کو مسلم لیگ نون کو جی ابھی جو آٹھ فیبریری کولیکشن ہو رہے ہیں مسلم لیگ نون مسلم لیگ نون جی کیا وجہ بس ان کے جو پیکج ہیں بہت اچھے ہیں بس سڑکے بنا کے دیئے انہوں نے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ملکہ اچھے کام کی انہوں نے ٹھیک ہے اور چیزوں کو بھی نارمہ رکھا انہوں نے ملکہ مہنگائی اتنی نہیں ہوئی تھی اب ڈیزل دیکھ لو کس جگہ پہنچ گیا ان کے دور میں ٹھاٹر پہ لیٹر ڈیزل تھا تو انشاءاللہ آپ وہ آئیں گے سولہ میں ہم کی حکومت رہی ہے تو مہنگائی تو بہت اوپر چلے گی مہنگائی وہ پہلے جو چھوڑ گئے ہیں سر پہلے وہ چھوڑ گئے ہیں وہ ہی مہنگائی ہیں ہمارے سار پہ ڈالی اب دوبارہ انشاءاللہ آپ خود ہی دیکھ لینا پٹول لیڈیزل نیچے آ رہا ہے وہ سامنے سب کے نظر آ رہا ہے انشاءاللہ حکومت کی نوم لیگ ہوگی مہنگائی صاحب یہاں سے جیتے گے انشاءاللہ بھاری اکثریے سے جتائیں گے اسلام علیکم بھارے کیا نام ہے محمد بلال محمد بلال یہاں کیوں ایک سو پچیس سا کی ایک سو پچیس سا کی اچھا بوٹ بنا ہوئے تو جی اب اس سال ہوگا انشاءاللہ بنا ہے بوٹ جی جی کس کو بوٹ دینا ہے انشاءاللہ میرے نواز شریف کو نواز شریف کو جی جی کیا وجہ وجہ یہ ہے سر پہلے سے ہی بہت اچھے تھے جو پانچ سال پچھلے گزرے ہیں بہت تباہی ہوئی ہے برام گئی جی جی اب انشاءاللہ بہت چیزیں بہتر ہوگی نیچے آ رہی ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے میرا نام سار فیصل 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 بھئی کون سا کاؤں ہے ایک سو پچیس چک ایک سو پچیس چک جی جی ووٹ بنا گا ہے آن جی آن جی اٹھارہ میں ووٹ دیا تھا جی سار کس کو نون لیگ کو نون لیگ کو نون لیگ کو یہ آپ سارے مسلم لیگ نون کے ہیں جی جی کیا وجہ سارا گاؤں مسلم لیگ نون کا ہے نین نون لیگ جو ہے وہ اچھی ہے نا اچھا نواز شریف جو پالٹی ہے زندہ بارا امران خان پسند نہیں ہے نہیں امران خان پسند نہیں ہے چلے اسلام علیکم کیا نام ہے غلام مصطفیٰ جی غلام مصطفیٰ صاحب دوزار اٹھارہ میں ووٹ ڈالا بلکل ڈالا کس کو میاں محمد آغا شریف ابھی کیا پروگرام ہے ابھی بھی انشاءاللہ وہ ہمارا لیڈر ہے اور رہے گا اور انشاءاللہ تاکہ آمد تک رہے گا ٹھیک ہے نون لیگ کو ہم ووٹ دیں گے اور ہمیشہ دینا ہے کیونکہ ہمارے علاقے میں کام کر رہی ہے تو نون لیگ کر رہی ہے یہ روڈ پانچ سال سے نااہل حکومت کے اندر تھی وہ کام نہیں ہوا ابھی تک روڈ الحمدللہ ان کی حکومت جیسی یعنی کہ ابھی وہ دوسرا ہے کہ نگران حکومت ہے پھر بھی ہمارا یہ روڈ کا کام ہوا ہے باقی علاقے کا کام بھی کروا رہی ہے نون لیگ کا کام پورے ملک میں ہے اور تمام لوگ ان سے مطمئنہ اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم نون لیگ کو ہی جتوائیں گے آپ کا کیا نام ہے عثمان عبداللہ سار عثمان عبداللہ بھائی آپ کا گاؤں کون سا ہے ایک سو پچی چک ایک سو پچیس آپ کا ووڈ بنا ہے ہاں جی دوزر اٹھارہ میں ووڈ دی ہے دیا تھا کس کو نون لیگ کو نون لیگ کو ابھی کیا پروناہ میں ہے ابھی بھی نون لیگ کا اچھا ہاں جی خاص وجہ خاص وجہ نون لیگ کام کرتی ہے گاؤں میں ہمارے جو سڑکیں چلتی ہیں نون لیگ نے جال بچا دس سال پندرہ سال ہو گئے روڑنی ابھی تک بنی نون لیگ نے وارس پلائی دی ہم کو اور اس کے علاوہ جو سڑکوں کا جال بچا ہے وہ نون لیگ نے ہمارے گاؤں میں کام کیا اچھا اسلام علیکم کیا نام ہے بھائیان عرفان علی عرفان علی تو آپ میرے ہم نام ہیں میرا نام بھی عرفان علی ہے ہاں آپ یہ بتائیں کہ ووڈ بنا ہو آپ کا جی اٹھارہ میں ووڈ دیا تھا جی کس کو نواز شریف کو نواز شریف کو ابھی کیا پروگرام ہے ابھی بھی یہی پروگرام ہے نواز شریف کو ووڈ دینا ہے جی اسلام علیکم کیا نام ہے سر محمد عبد محمد عبد گوان کون سا ہے ایک سو بیالیس ایک سو بیالیس ادھر کیا لے ہیں میں آپ پچیس چک میں میرا دفتر ہے یہاں نوکری ہے آپ کا دفتر ہے تو اٹھارہ میں آپ نے ووڈ ڈالا تھا جی اس کو میرے امتیاز کو میرے امتیاز کو مسلمی رقمین کو اور ابھی کیا پروگرام ہے ابھی دیکھیں گے آگے ابھی فیصلہ نہیں کیا اٹھارہ میں فیصلہ کیا تھا تو ابھی کیا فیصلہ بدلہ کیوں ہے ابھی دیکھیں کون سا کہنے شکوش کا ہے تھا نہیں دیکھیں کچھ ہے تو سیر دیکھیں اچھا اسلام علیکم بے والیکم کیا نام ہے اسگر علی اسگر علی آپ نے ووڈ کس کو دیا نواز شریف کو نواز شریف میرے اٹھارہ میں کس کو ووڈ دیا اسی کو دیا آپ کا خیال ہے نواز شریف جیت جائے گا انشاءاللہ پوری سیٹن ریم جارکھوں سے نکالے گا اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے عرفان علی یہاں عرفان علی بہت ہے بس ویسے فہم ہم نام ہیں ہر کسی کے نام یہی ہے تو آپ کا ووڈ بنا با اٹھارہ میں کس کو وڈ دیا نواز شریف کو اور ابھی ابھی بھی نواز شریف کو دیں گے انشاءاللہ